سبرینا جب اپنی امی کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ سوچ لیتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم عبیرہ کی رخشتی پہ ضرور جائیں گے شجا اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ سبوہی کس طرح رو رہی تھی وہ ہم سے معافی مانگ رہی تھی اب اس کی بیٹی پتتمیز ہے تو یہ تو نہیں کہ ہم سبوہی کو چھوڑ دیں گے سبوہی نے تو ہمارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا وہ جو کام بھی کرتی تھی ہمارے مشورے سے کرتی تھی ہمیں عبیرہ کی رخشتی پہ جانا چاہیے ادھر سبرینا محید سے کہے گی کہ آج امی معافی مانگنے کے لیے آئی تھی وہ بہت رو رہی تھی ان سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی مجھ سے امی کا دکھ دیکھا نہیں گیا ہمیں عبیرہ کی شادی پہ جانا چاہیے تو محید اسے کہتا ہے کہ تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو اس عبیرہ نے تمہاری اتنی انسٹ کی ہے سب کے سامنے تمہیں بیزت کیا ہے تم پھر کہہ رہی ہو کہ ہمیں اس کی رخشتی پہ جانا چاہیے جواب میں سبرینا کہتی ہے مجھے عادت ہے آپ کی شروع سے مجھ سے ایسا ہی رویہ رکھتی تھی اس لیے مجھے ان کی کسی بات کا برا نہیں لگتا سبوہی کی معافی کی وجہ سے محید کے ساری فیملی عبیرہ کی شادی والے دن اس کے گھر پہنچ جائیں گے عبیرہ کی جب رخشتی ہو رہی ہوتی ہے تو عبیرہ کی والدہ اسے صحیح طرح گلے بھی نہیں لگاتی اور اسے رخشت کر دیتی ہے عبیرہ یہ بات بہت محسوس کرتی ہے جب یہ اپنی گھر سسرال میں پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ سوچتی ہے کہ میری ماں نے مجھے اس طرح رخشت کیا جس طرح سوک تیلوں کو کیا جاتا ہے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ میری بیٹی جا رہی ہے یہ بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے اتنے میں حارون کمرے میں آئے گا اور حارون کمرے میں داخل ہوتے ہی عبیرہ سے کہتا ہے کہ تم نے کیا سوچ کے محید کی فیملی کو شادی پہ انوائٹ کیا تھا جوا میں عبیرہ کہتی ہے حارون تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو جوا میں حارون کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ ہمارے رشتے دار تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ تم انتہائی خودگرز اور بدتمیز لڑکی ہو اگر تم نے انہیں انوائٹ کر لیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ خاموش رہتی سب کے سامنے تماشا مت بناتی جواب میں عبیرہ کہتی ہے تمہیں بھی کیا لگتا ہے کہ میں نے تماشا بنایا ہے تو حارون کہے گا تم نے ہی تماشا بنایا ہے اگر تم نے انہیں انوائٹ کیا تھا تو تم نے صبر بھی کرنا تھا انہیں برداشت کرنا تھا ادھر سبوہی عبیرہ کو رخصت کرنے کے بعد جب تنہا اپنے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو سبرینہ اپنی والدہ کے پاس آتی ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے جواب میں سبوہی کہے گی بیٹا تم مجھے ماف کر دو میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا جواب میں سبرینہ کہے گی امی جو ہونا تھا وہ ہو چکا آپ کو مجھ سے مافی مانگنے کی ضرورت نہیں سبوہی سبرینہ کو گلے رگاتی ہے پھر سبرینہ دوسرے دن سبوہی کے لیے کھانا لے کے آتی ہے کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا میں جانتی ہوں کہ آپ ایسے ہی بیٹھی رہیں گی اتنے میں سبرینہ آ جاتی ہے سبرینہ جب عبیرہ کو اپنی گھر میں دیکھتی ہے تو غصے سے چلانا شروع کر دیتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تو سبرینہ کہے گی جب مجھے اعتراض نہیں اس کے یہاں آنے پہ تو تم کون ہوتی ہو اس پہ اعتراض کرنے والی تو عبیرہ سبرینہ سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے جواب میں سبوہی کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے یہ کہیں نہیں جائے گی اسے میں نے بلایا ہے تو عبیرہ غصے سے کہتی ہے اس کی خاطر آپ مجھ سے چھگڑا کریں گی سبرینہ سے عبیرہ کہتی ہے کہ تم مر کیوں نہیں جاتی تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی تو سبوہی عبیرہ کے موپے زور سے تھپڑ مارتی ہے اور عبیرہ سے کہتی ہے خبردار تم نے اب ایک لفظ بھی سبرینہ سے کہا پہلے ہی میں نے تمہاری باتوں میں آ کے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے